اسلام علیکم آج ہم سر یاسین کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لئے ہم سر یاسین کی ہر آیت کو تین بار پڑھیں گے چلے ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین 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 والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یہاں پہ نون مشدد ہے تو ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم یہاں پہ علیف مدہ ہے یعنی علیف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہاں ہم نے علیف مدہ ادا کرنا ہے عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم میم مشدد پر بھی غنہ ہوگا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيم یہاں پہ یا مدہ ہے یعنی یا ساکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ ہم نے یا مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینج کر ادا کرنا ہے تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيم تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيم ان تینوں جو الفاظیں ان میں حرف مدہ آرہا ہے یہاں پہ بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے یہاں پہ بھی حرف مدہ یا آرہا ہے یہاں پہ بھی یا مدہ آرہا یعنی کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ بھی یا مدہ آرہا اور یہاں پہ بھی اس طبس میں بھی یامدار ہے تو اس آیت میں تین یامدار ہیں ہم نے تینوں کو کھینچ کے ادا کرنا ہے تنزیل العزیز الرحیم لیتونذیر قومم ما انذیر آباؤہم فہم غافلون میں مشدد پہ غنہ آدھا کریں گے لیتونذیر قومم ما انذیر آباؤہم فہم غافلون لیتونذیر قومم ما انذیر آباؤہم فہم غافلون لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہاں پہ دال ساکن ہے تو ہم نے اس کو ادا کرتے لئے قلقلہ ادا کرنا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ چلیں ہم ان سات آیات کو اتفاہ روانی سے پڑھتے ہیں يا سین والقرآن الحكیم انك لمن المرسلين على فراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آج ہم نے سورہ حسین کی سات آیتوں کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے یاد رہے کہ تجوید کو پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے حروف کے مخارج اور تجوید کے قواعد کا دھیان رکھنا چاہیے